شکریہ پروین دراز میں میں نے کچھ دبائیاں دیکھی ہیں وہ کس لیے بتاؤ گی مجھے کچھ خاص نہیں وائٹیمنز ہیں اب بہتر ہوں میں سو جاتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے تم چلے جاؤ اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تم یہی میرے پاس رکنا چاہتے ہو یہ دیکھو یہ تصویر کئی سالوں سے میں نے سنبھال کے رکھی ہے شوکت تمہاری طرح نہیں ہوں میں چاہے جتنا ہی انکار کر لو شوکت اس بات کو جھٹلا نہیں سکتے کہ ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہا ہے ہم نے خوبصورت دن ایک ساتھ گزارے ہیں ایک خوشحال فیملی تھی ہماری میں نے میں نے کبھی اس کو بھولانے کی کوشش نہیں کی میں نے خطاؤں کو قبول کیا ہے ہمیشہ اور اب سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتی ہوں جانتی ہوں تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب بھول جانا بہتر ہوگا مگر ایسا نہیں ہے بلکل نہیں ہے بھول جانے سے تو ہم تنہا رہ جائیں گے اب تم جاؤ شوکت ہمارے بچوں کے پاس اور جب تمہیں مناسب وقت لگے یہ تصویر تم ہمارے بچوں کو دکھا دینا نگھر نگھر لگتا ہے jsem مارے بچوں کے پاس تو sorry طرح est آف کر ساوڈد ignite لتو لگ میرا ساتھ یہیں تک تھا سمجھ نہیں آرہا کیا کہوں مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے مرد بھی رو سکتے ہیں نجات صاحب لیکن صرف وہ جو خود کا سامنا کرنے کی حمد رکھتے ہوں شکریہ اب جاؤ ماہرہ کے پاس تم ساتھ نہیں آؤ کیا میرے خیال میں باپ بیٹی کو اکیلے میں بات کرنی چاہیے اسے کہنا امی کو جانا پڑا وہ صبح سے تمہارا انتظار کر رہی ہے میں کل صبح تمہارے کوٹ جانے سے پہلے آ جاؤں گی تمہارا فیصلہ جو بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں وادہ وادہ شکر ہے تم میرے پاس ہو گوڈ نائٹ سونہ گوڈ نائٹ میں تم سے بات تو کر رہی ہوں لیکن مجھے تم پر بہت غصہ ہے کیوں؟ کیونکہ تم نے غصے میں آ کر بہت جھگڑا کیا ہاں تو آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے؟ امی کہاں ہے؟ تمہاری امی چاہتی تھی کہ ہم باپ بیٹی اکیلے وقت گزاریں کہیں غصہ کر کے ناراض تو نہیں کر دیا؟ انہوں نے مجھ پر غصہ کیا اپنی شہزادی کا دل دکھانے کے لیے مجھے بہت ڈانٹا اچھا کیا بہت کیا میں تمہارے پاس دیٹھ سکتا ہوں؟ آپ کی مرضی میری جان آج تم نے جو دیکھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ بہت غلط تھا اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں امی بتا رہی تھی کہ آپ کسی اور چیز پر غصہ ہے کیوں غصہ ہے آپ؟ انہوں نے صحیح بتایا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں بعض اوقات ہم بڑوں کو کسی بات پر غصہ آ جاتا ہے جو ہم کسی سے نہیں کہہ پاتے اور بدلے میں کوئی الٹی سیدھی حرکت کر بیٹھتے ہیں ہم آپ چاہیں تو مجھے بتا سکتے ہیں میں کسی کو نہیں بتاؤں گی جانتا ہوں تم تھوڑی بڑی ہو جاؤ پھر ہم سارے راز آپس میں شیئر کریں گے درد ہو رہا ہے؟ نہیں مزاگ کر رہا تھا اچھا بس تھوڑا سا درد ہے کچھ ہی دنوں تک ٹھیک ہو جائے گا آپ نے ان انکل سے معافی مانگی؟ دوستی کیا آپ نے ان سے؟ ہاں بلکل کرلی مانگلی معافی وہ مجھے اکیلے گھوڑ سواری نہیں کرنی اچھا ٹھیک ہے تم جیسے چاہو ویسے سواری کر لینا بڑے بچے ہی گھوڑے پہ اکیلے بیٹھتے ہیں اور جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو میں بھی اکیلے بیٹھ جائے کروں گی کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں جلدی بڑی ہو جاؤں؟ نہیں میری جان بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ تم کبھی بڑی ہی نہ ہو پتھ ہے تمہارے ساتھ گزارا میرا ایک ایک پل بہت قیمتی ہے میری جان تو کیا خیال ہے تمہارا؟ دوستی ہو سکتی ہے ہماری معافی مل سکتی ہے؟ معافی تو تب ہی ملے گی جب آپ میرے ساتھ سو جائیں گے یہاں اور دوستی صبح ہوگی ہمم سوچنا پڑے گا تو آپ نے کیا سوچا؟ خیال تو ویسے یہ بہت اچھا ہے ٹھیک ہے یہاں ہوں میرے پاس آ جاؤ یہاں گد گدی مت کریں مجھے گد گدی ہوتی ہے اچھا اچھا میں نے جانبوچ کر نہیں کی بابا آپ ہمیشہ ہستے رہا کریں کبھی غصہ نہ کیا کریں ٹھیک ہے میری جان انیسے سانیہ کا ہاتھ مانگنے کیلئے کل اورہان آنے والا ہے کیا؟ اوہ ہاں اورہان جانتا ہوں اسے کافی سلیقہ مند اور بہترین آدمی ہے وہ چلو سانیہ کشمت نے پھر سے تمہارے دروازے پر دستک دیتی گلہ دبا دوں گی میں تمہارا سچ میں گلہ دبا دوں گی بابا کچھ بھی کر کے منع کر دیں آپ ان کو یہاں آنے کی اجازت ہی نہ دیں پلیز بابا ارے بیٹا بات یہ کہ رات کافی ہو چکی ہے اب انہیں ہم منع کریں گے تو برا لگے گا شرمندگی ہوگی جی ہاں بہت برا لگے گا بابا اور اگر سانیہ کی اس سے شادی نہ ہوئی تو یہ تو اور بھی بری بات ہوگی ویسے بھی گھر پر بٹھا کر کیا کریں گے آپ شادی کر دیں میں یہیں پر ہی بیٹھی ہوئی اور تم میرے سامنے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو رفت کیا چاہتے ہو کہ کوئی چیز اٹھا کے تمہارے سر پہ مار دوں شوکت تم ارحان کی ماں کو جانتے تو ہو اگر تم نے اسے منع کر دیا تو سارے محولے میں کتنی باتیں بنیں گی اس لیے جانے دیتے ہیں یعنی جتنے لوگ اتنی ہی باتیں ایک کی چار لگا کر بتاتی ہے وہ اللہ اللہ تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ارحان سے شادی کرلوں تاکہ لوگ باتیں نہ بنائیں کیا میری کوئی اہمیت نہیں ہے نصیب ہے دیکھو بیٹا ہم تمہیں شادی کرنے کا نہیں کہہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ جب وہ کل آئیں گے تو انہیں سیدھے طریقے سے منع کر دیں گے اور کیا آپ نے میرا دل توڑ دیا ہے بابا پورا دن میں آپ کو کال کرتی رہی کہاں تھے اگر آپ بات کر لیتے مجھ سے تو یہ نوبت نہ آتی آپ فوراں فون کر کے منع کر سکتے تھے کوئی مسئلہ نہ ہوتا مجھے ایک کام سی جانا پڑ گیا تھا اچھا بات کا پتنگڑ نہ بناو کل جو ہوگا دیکھا جائے گا ٹھیک ہے آجو آجو بڑی اچھی خبر ہے بیٹھو صرف کیا ہوا سانیہ کی قسمت کھل گئی کل اس کا رشتہ مانگنے آ رہے ہیں کون آخر کون ہو سکتا ہے محلے کا اورہان وہ بابلا اورہان اب بہنو ہی بنے گا تم اسی نام سے اسے بلا تھی تھی آپا مجھے غلط مت سمجھنا تو آپ لوگوں کو ہسی آ رہی ہے اس بات پر ٹھیک ہے اسی طرح ہستے مسکراتے رہے میں جا رہی ہوں یہاں سے جا رہی ہوں میں تو میں تو چھوڑوں گی نہیں ارے اس کو دھول مٹی سے الرجی ہے یہ اس کی صحت کا معاملہ ہے میری بہن اللہ اللہ دیکھو اسے چھڑنے کی ضرورت نہیں ہے اسے اکساؤں نہیں انیسے جاؤ جا کر دیکھو اسے خدا کے لیے ٹھیک ہے صحیح کا یہ سب تمہارے ہی تکیا دھرہ ہے جاؤ جا کر دیکھو اسے ہاں سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے کیا کل میں نے انہیں دعویٰ دیتی کہ لڑکی کو آ کر دیکھ لیں انہوں نے غلط سمجھا ہے اللہ اللہ مجھے تو ارحان کا سوچ کر بہت ہی خوشی ہو رہی ہے رفات معاف کیجئے گا سانیا اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے زیادہ زیادہ کیا ہوگا وہ رشتہ مانگیں گے ہم انہیں منع کر دیں گے اور کس سا ختم دیکھیں انیسے آنٹی یہ اتنا آسان نہیں ہے میں ہیری سے کیا کہوں گی کیا کہوں گی کیا مطلب اگر ہیری کو کسی طرح پتا چل گیا تو میں کیا وضاحت دوں گی اسے خدا کے لیے احمق نہ بنو سانیا تم نہیں بتاؤگی تو اسے کیسے پتا چلے گئے سب میں ایسا رشتہ بلکل قائم کرنا نہیں چاہوں گی جس کی بنیاد جھوٹ پہ کھڑی ہو یہ بھی ٹھیک کہا مجھے ایک بات تو بتاؤ تمہارا رشتہ پورسرار اور خفیہ نہیں تھا تو ایک چھوٹے سے جھوٹ سے کیا مسئلہ دیکھیں کال آ رہی ہے ہری کی ہمارا نام نہ ڈبو دینا ہیلو ہری سانیا سبہ سے نہ جانے کتنی کالے کر چکا ہوں کہا غائب ہو تم گھر پر ہوں تو پھر کال کیوں نہیں اٹھا رہی تھی کیا کہوں میں ہری پلیز آج کیلئے ماف کر دو مجھے دراصل انیسیا آنٹی کے ساتھ شاپنگ پہ چلی گئی تھی اور فون گھر پہ ہی بھول گئی تھی میں دیکھو میں بھی کتنی بھولک کروں ماف کر دینا کل کا دن نزاد صاحب کے لئے بہت مشکل تھا بلکل اتنے سال دور رہنے کے بعد یوں اچانک واپس آ جانا کسی بھی نورمل انسان کے لئے یہ آسان نہیں ہوگا نیجاد صاحب اس وقت پتہ نہیں کیسا محسوس کر رہے ہوں گے یہ تو سوچ کے ہی مجھے افسوس ہو رہا ہے اسے اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے اسی وجہ سے میں اسے بلکل اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اس کے لئے مجھ سے جو ہوگا وہ سب میں کروں گا اچھے دوست ہوتے ہی اسی لئے وہ بھی میرے لئے ایسے ہی کرتا ہے یقیناً کرتے لیکن آپ تھوڑے مختلف ہیں چھوڑے رستم ڈائپ ایسا ہی کچھ ایسا بھی نہیں کیا کہا آپ نے شاید آپ بھول گئے ہیں آپ نے ہی کہا تھا کہ ہاندے صاحبہ اور آپ کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا اتنے سالوں تک اس زخم کو اپنے دل میں چھپا کے رکھا اور نجات صاحب کو بھی نہیں بتایا تو ہوئے نا آپ چھوڑے رستم تم نے بھی میری کمزوری پکڑ لی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا غلط سمجھ رہے ہیں ایسا مت دیکھو میں جواب سوچ رہا ہوں معافی چاہتی ہوں میں تو پھر ملا جواب میرے خیال میں یہ مزاج کی بات ہے خیر سنجید کی اختیار کرنا اور ہر بات کو مزاق سمجھنا میرے خیال میں حقیقی احساسات کے بارے میں بتانے سے کئی زیادہ بہتر ہے اگر آپ کسی دن مجھ سے آپ اپنے جذبات شیئر کرنا چاہیں تو میں سننے کے لیے تیار ہوں ایسا نہیں ہو سکتا تم ہندے کو پسند نہیں کرتی لیکن آپ کو تو کرتی ہوں بابا اب آپ جائیں بہت جگہ گھیر رہے ہیں آپ میں نے آپ کو معاف کر دیا سونے دیں مجھے کیا میں نے کچھ خلط سنا ہے بھی کیا تم واقعی مجھے اپنے بستر سے جانے کا کہہ رہی ہو نہیں یہ بات نہیں ہے تو پھر کیا بات ہے مجھے سونا ہے آپ جائیں ذرا دیکھو تو اس لڑکی کو تھوڑی سی بڑی کیا ہوئی اپنے بابا کو ہی بستر سے نکال دیا اچھا نا بابا گوڈ نائٹ پیار کرنا نہیں بھولیگا گوڈ نائٹ ہاں میں بابا کو تو اپنی نڈرائنگ دکھانا بھولی گئی کیسا محسوس کروں بہتر ہوں اب کیا کرنا ہے وہی کروں گا جو کرنا چاہیے مجھے کیا کرنا چاہیے میں آئیلن کو طلاق دے دوں گا کل صبح ہیرنگ ہے میں یہ چپٹر کلوز کر دوں گا یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا درست فیصلہ ہے کیا تم خود اس کے لئے تیار ہو صبح تک نہیں تھا لیکن اب میں نے فیصلہ لے لیا ہے اچھی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ لینے میں سونا کا بہت بڑا ہاتھ ہے میں اپنے ہوشہ آواز سے غافل تھا ہیری سونا مجھے ہوش ملائی ہے اس کا مطلب ہے اب تم بلکل صحیح سوچ رہے ہو تم دیکھنا ہیری میں آئیلن کو ہمیشہ کیلئے اپنی زندگی سے نکال دوں گا اس کے بعد اس کے بعد مطلب سونا کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے سونا تمہارے سامنے خود کو زیادہ ظاہر کر رہی ہے جیسا کہ پہلے دن آنے پر کیا تھا تم کو یاد ہے ہماری گارڈن میں بات ہوئی تھی تم نے کہا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھول گئے کیا ہاں یاد ہے میں سچ کہوں تو یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا پر تم صحیح تھے مہرہ کی موجودگی میں ایسا کیسے ممکن ہے کیا کہیں گے مہرہ سے سونا کے بارے میں کیا سوچا ہے کیا اسے آئیلن کی زندگی جی نہ ہوگی کیا ہوگا اس کا ہیری پہلے یہ تلاک ہو جانے تو ٹھیک ہے تو وہ اس لیے گھسے میں تھے انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا امی بابا سے الگ ہو جائیں گی موسیقی سوچاہ موسیقی 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 کہ وقت آنے پر میں بغیر کسی الجن کے تمہاری اور ماہرہ کی زندگی سے آسانی سے نکل جاؤں ہمارا ایک ہونا ماہرہ کو دکھ پہنچا سکتا ہے پلیز کچھ تو کہوں نجات تمہارا مجھے جواب نہ دینا مجھے بہت ہی زیادہ عذیت دے رہا ہے مجھے پھر سے ایسا لگنے لگتا ہے کہ شاید ابھی بھی کچھ ہو سکتا ہے پلیز کچھ تو کہوں بہت عذیت میں ہوں میں میں نے صحیح کہا نا پلیز کچھ کہوں تم صحیح ہو ایسا سوچنا بھی بس ایک خواب لگتا ہے بیسٹ آف لگنے جات کہاں ہو تم لڑکی یہ کیا مومہ ہے ہاں سونا ہاں وہ سانے نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ کچھ مہمان آنے والے ہیں ذرا بتاؤگی کہ کون آ رہا ہے اور ہان بھائی اور ان کی امی آ رہی ہیں ان کے آنے کی بجے کیا ہو سکتی ہے آپ آکے رشتے کی بات کرنے کے لیے کیا مطلب رشتے وشتے کے لیے ہاں ہیری مجھے اب جانا ہوگا نجاز صاحب بس وہ آتی ہوں گی کہاں ہیں وہ اندر تو نہیں ہے نا آ جائیں گی وہ بے فکر ہے آئیلنڈ کایا یلماس نجاز یلماس چینے پرسکون رہیے گا آئیلنڈ صاحبہ کی طبیعت ناساس ہے اس وجہ سے وہ نہیں آ سکیں گی کیا مطلب اس بات کا کیا اسے طلاق لینے کی جلدی نہیں تھی نجاز صاحب پرسکون ہو جائیں آئیلنڈ صاحبہ اس وقت ہسپیٹل میں ہے آگے کی تاریخ لینی پڑی ہی ہم آپ کے وکیل کے ساتھ یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں کیا ہوا ہے اسے یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا آپ کیا نہیں بتا سکتے کیا یہ مزاک لگ رہا ہے آپ کو کیا یہ کوئی کھیل چل رہا ہے ہاں گڑے گڑیا کا کھیل ہے کوئی کہاں ہے وہ کس ہسپیٹل میں ہے اس کی ساری زندگی ایک جھوٹ ہے سراثر جھوٹ ہے اس کی زندگی نجاز صاحب پرسکون ہو جائیں آپ نیچے جائے کے میرا انتظار کریں میں آتا ہوں ہسپیٹل میں ہے وہ ہاں ایک نمبر کے جھوٹی ہے وہ جھوٹی مجھے اس پر بلکل یقین نہیں ہے آئیے جھوٹی ہے وہ کارٹن دو بچہ مرا ہوا ہے اگر یہ آنے میں تھوڑی دیرہ اور کرتی تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا بلڈ پریشہ کا بتا جی ڈاکٹر نورمل ہے سٹچز رگا دیں دیہان سے یہ جب ہوش میں آئیں گی تو میں ان سے ملنا چاہوں گا بدقسمتی سے یہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی یہ انہیں بتانا ہوگا ہماری ہے موسیقی امی آپ کو تو کورٹ آنا چاہیے تھا یہ تو سانیا آنٹی کے گھر آگئی ہیں آپ مجھے تو باش روم بھی جانا ہے خوش آمدید کیا ہمیں بھی خوش آمدید کہا جائے گا امی ایسی باتیں تو نہ کریں کتنا اچھا لگتا ہے نا اتنے وقت کے بعد ساتھ بیٹھنا وہ بھی پرانے پڑھوسیوں کے ساتھ بلکل سانیا کیا تم اپنی ساس کے لئے کوفی نہیں بنا ہوگی جان سے مار دوں گی تمہیں سانیا بیٹھا جاؤ کوفی بنا کر لاؤ جب تک ہم یہاں باتیں کر رہے ہیں جاؤ جی کہیے شاکت بابا جی کہیے شاکت صاحب سانیا میرے تمہارے ہی سامنے تو ان سے بات کی تھی اب مجھے کیا پتا تھے کہ وہ اتنے سنجیدہ ہو جائیں گے باغل ہو جاؤں گی میں یہ تو جوتے میں بابل گرم کی طرح چپک گئے ہیں اچھا پریشان مت ہو تم اندر جاؤ بابا سب سنبھال لیں گے ٹھیک ہے جا رہی ہوں ہاں جاؤ خیر سب سے پہلے آپ کے آنے کا بہت شکریہ امیم پہلے آپ کو بات شروع کرنی چاہیے آپ نے کہا تھا ہم پہلے ہاتھ مانگیں گے اور پھر وہ جواب دیں گے خاموش رہو بیچ میں مت بولو مجھے کل ہی آپ کے آنے کی وجہ معلوم ہوئی یعنی مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کیا نک مقصد لے کر آئے ہیں بات یہ ہے کہ ہم کسی ایسی چیز کی توقع نہیں کر رہے تھے بس شوکت صاحب یہ اچانک ہی ہوا آپ یقین کریں سانیا ہمیشہ سے پسند ہے مجھے پر بیٹے بات یہ ہے کہ میں نے سانیا سے بات کی ہے لگتا ہے کہ کسی ایک قسم کے غلط فہمی ہوئی ہے امی کہاں ہے آپ کہیں جج انکل یہاں تو نہیں آئے ہوئے موسیقی